السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچو کلاس فورت میں ہمیں لیسن نمبر تین دسوان سبق ایک سچی کہانی آج شروع کرنا ہے اس لیسن میں جو نئے الفاظ تعرف کے طور پر دیئے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں سبق تگین یہ ایک شخص کا نام ہے ٹک ٹکی برابر دیکھتے رہنا ناظریں دیکھنا دوب دوباتی آنسوں بری قلیلیں بادشاہت آزمائش مخلوق فاتح مشہور مہارت التجا یہ نئے الفاظ سبق میں استعمال ہوں گے تو یہاں پہ دوسرا پوائنٹ جو محسنف نے دیا ہے الفاظ کو ترتیب دے کر بامانی جملے بنانا ہے الفاظ بے ترتیب اس طرح دیئے ہوئے ہیں بے شک اور نماز بے حیائی روکتی سے برے کامو ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس کا با محورہ جملہ اس طرح بنتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کامو سے روکتی ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کامو سے روکتی ہے قرآن قرآن میں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک کرتی ہے روکتی ہے اور انسان نماز پڑھنے والا انسان جو صحیح معنوں میں نماز آدھا کرے گا وہ ان برائیوں سے دور رہتا ہے دوسرا جملہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے رحم تم کرو رحم کیا پار جائے تاکہ تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ اس کا صحیح بامہوارہ جملہ ہے تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا اور آگے ایک لطیفہ کے طور پہ دو بچوں کے درمیان بات ہوئی ہے جو ایک دو سطروں میں ہیں سنہ نے مزبا سے پوچھا باجی اگر کسی بے اکوف کو مصروف رکھنا ہو تو کیا کریں گے مزبا نے یہاں سے جواب دیا اس سے کسی گول کمرے میں لے جا کر کونے میں بیٹھنے کو کہیں یعنی اس کو کونہ بیٹھنے کے لئے ملے گا ہی نہیں وہ گھومتا رہے گا اور یہاں پہ جو ذرا بوجھنے کے لئے پہلی دی گئی ہے ایک کہانی میں کہوں سن لے میرے پوت بے پاروں وہ اڑ گیا باندھ گلے میں سوت پوت یہاں پوتا سے مراد بیٹے کا بیٹا اور بے پاروں وہ اڑ گیا یعنی پاروں کے بغیر اڑتا ہے باندھے گلے میں سوت یعنی اس کے بلے گلے میں اس کے ایک کونے میں داگہ باندھا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے یہاں چار حرف کا لفظ پی ایسے شروع اور گاہ پر ختم تو یہاں پہ شاکل پاتنگ کی دی ہوئی ہے تو اس طرح پیارے بچو اس پہلی کا جواب پاتنگ آئے گا اب جو ہمیں کہانی شروع کرنی ہے یہ ہے ایک سچی کہانی اس سچی کہانی میں مصنف نے بچوں کو ایک بادشاہ ایک انصاف کرنے والے کے بارے میں یہ اطلاع دی ہے یہ بتایا ہے کہ جب انسان سے ہی راستے پہ چلتا ہے جب انصاف کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کا ترقی کا سربلندی کا راستہ کھول دیتا ہے یہاں پہ جو ٹاپک ہے بچو آپ نے ہندوستان کے مشہور فاتح فاتح سے مراد فتح کرنے والا مشہور جو پورے عالم میں مشہور ہو سلطان سلطان سے مراد بادشاہ اور یہ یاد رکھنا سلطان کی جمع ہے سلطین سلطان اس کی جمع ہے سلطین سلطین واحد جمع اور محمود گزنوی کا نام سنا ہے یعنی سلطان محمود گزنوی تو بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں فاتح گزرے ہیں ان کے والد کا نام سبقتگین تھا جو ابتداء میں جو شروع میں گزنی جہاں کے رہنے والے تھے وہاں کے بادشاہ کا غلام تھا یعنی سبقتگین گزن کے بادشاہ کا غلام تھا اس کو بچپن میں شکار کھیلنے کا بڑا شوک تھا یعنی جو سبقتگین تھا وہ شکاری تھا بچپن میں شکار شوک سے کھیلتا تھا جب بھی اس کو کبھی فرصت ملتی تھی تو شکار کھیلنے کے لئے وہ جنگل کی طرف جاتا تھا جنگل کے راہ لینا راستہ اختیار کرنا راہ راہ راستہ اختیار کرنا اختیار کرنا ایک دن وہ شکار جنگل 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 گوڑا دھوڑا یعنی سبک لگین نے ہرنی اور اس کے بچے کو پکڑنے کے لئے گوڑے کو بہت زیادہ دھوڑا آیا تاکہ وہ ہرنی اور اس کے بچے کو پکڑ لے یہ دیکھ کر ہرنی اور بچہ باگ کھڑے ہوئے یعنی بہت تیزی کے ساتھ وہ باگنے لگے اس سے دور ہونے لگے ہرنی تو بہت آگے نکل گئی یعنی دھوڑتے ہوئے ہرنی آگے چلی گئی لیکن ہر نوٹہ ہر نوٹہ سے مراد ہرنی کا بچہ پیچھے رہ گیا بچے کی دھوڑ کمزور ہوتی شکار کرنے کا بہت تیزی سے انہوں نے گوڑے سے ہی جھک کر ہر نوٹہ پکڑ لیا انہیں اس ہرن کے بچے کو پکڑ لیا اس نے بچے کو زین کے پیچھے باندھا اب جو وہ زین پہ بیٹھا تھا کتاب میں شکل میں دکھایا گیا ہے تو اس نے اس ہرن نوٹے کو گوڑے کے پیچھے چھوڑ دیا پیچھے بٹھا دیا تو اتنی دیر میں ہرنی یا تو بہت دور چلی گئی تھی یا کہیں چھپ گئی تھی یعنی باغتے ہوئے وہ کسی طرف جنگل میں چلی گئی سبکتگین کی ناظروں سے وہ اوجل ہو گئی یعنی دور ہوئی اس کو وہ بچے کو اس طرح دیکھتا تھا کہ کسی طرح یہ گوڑے سے گر نہ جائے بچہ بڑا پیارا خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت بچہ جس کو سبکتگین بار بار دیکھ رہا تھا سبکتگین سوچ رہا تھا کہ میں اس بچے کو پال لوں گا یعنی اب اس نے دل میں ارادہ بنایا کہ ہرنی اب نظر نہیں آئی اب بچے کو میں لے جا رہا ہوں تو اس کو میں گھر میں رکھوں پال لوں تاکہ گھر میں جا کر بچوں کو دوں بچے اسے کھیلیں بچے اس کے ساتھ پیار کرنے لگیں وہ اس کو پال کا پا کر کتنے خوش ہوں گے یعنی جب بچے اس ہرنی کے بچے کو ہرنوٹے کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے بچے اس کے ساتھ کھیلا کریں گے تو اس طرح بچے کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اب بستی قریب آگئی قریب سے مراد نزدیک قریب قریب نزدیک اور قریب یہ یاد رکھنا پیارے بچوں قریب کی زد قریب نزدیک کو کہتے ہیں اس کی زد ہے بعید بعید سے مراد دور بعید سے مراد دور اگر اب بستی قریب آگئی تھی سبک دگین نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے کو دیکھا یعنی اس نے پھر ہر نوٹے کو دیکھنا چاہا لیکن وہ چونک اٹھا چونک پڑا کیا ہر نے اپنے بچے پر ٹک ٹکی باندھی اور ادا صورت میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی یعنی وہ ایک نظروں سے ٹک ٹکی باندھ گور سے برابر دیکھتی رہی تھی اور پیچھے ادا سمایو صورت میں پیچھے پیچھے چلنے لگی بچے کی محبت پیار میں ایسی کھوئی ہوئی تھی کہ اپنی جان کا بھی خیال نہ تھا یعنی اب وہ قریب ہی سبوکتگین سے چل رہی تھی تا کہ وہ اپنے بچے کو آنسوں سے آنسوں بہ رہے تھے تو اس طرح انہوں نے سبوکتگین نے ہرنی کو دیکھا ہرنی سے محسوس کیا کہ بچے کی درد اور بچے کی تڑپ اس کو کیسی تھی تو وہ بھی بہت تجربہ کار تھے انہوں نے اپنے گوڑے کو رکا لیا تو ہرنی بھی رک گئی یعنی جب اس نے گوڑے کو روک لیا ہرنی بھی رک گئی پیارے بچوں آگے انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل پڑیں گے والسلام